ڈاوٹس صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کائنات کی عمر سائنس کیا بتاتی ہے کہ کب تک یہ اس کا ختم ہونے کا چانس ہے ابتدا اور انتہا کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے سر دیکھیں ابھی تک جو قرآن کا اختلاف چل رہے نا سائنس کے ساتھ سر وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ time is indefinite صحیح جبکہ ہمارا اللہ کہتے ہیں کہ time جو ہے یہ finite ہے اور الہ عجل مسمع کا لفظ use کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر صحیح کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک مقررہ مدت تک ہے اور پھر اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میں ضرور اس کو re-arrange کروں گا آپ اسے توا کہہ لیں آپ اس پر اصا کہہ لیں آپ اس کا الکاریہ نام دے لیں لیکن اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ میں ضرور ایسا کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ابھی سائنس سے بہت آگیا ہے ابھی سائنس نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ time is not indefinite اور جہاں تک یہ ہے کہ تخلیق جو ہے یا یہ زندگی کب سے چل رہی ہے یا کتنی عمر ہے کائنات کی تو اس کے اوپر بھی جتنے اندازے جیسے پریسہ برشاد فرما رہے تھے کہ بارہ عرب سال یا پندرہ عرب سال یہ بھی ایک اٹکل بچو ہے اب یہ بھی صرف وہ time سے denote کرتے ہیں جب سے big bank calculate کرتے ہیں mathematical calculation لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اگر اس زمین کی ماہیت پر جیسے پریسہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے پورے خزانے رکھ کے سارا کچھ کر کے وہ انسان کو لے کے آیا اس خزانے کے بننے میں سیڈیمنٹری راکس میں اگر ہم کروڈ آئل بننے کا پراسیس دیکھیں تو پچاس ساٹھ کروڑ سال کے بعد جا کے کہیں جا کے تیل بننے کا عمل شروع ہوتا ہے اور کتنا کتنے ملین بیرل تیل جو ہم روزانہ نکالتے ہیں یہ کتنی بڑی زندگیاں ادھر ہوں گی جو زیر زمین جا کے اللہ نے ان کو سیڈیمنٹس میں جا کے سکویز کیا ہوگا اور پھر کتنے کروڑوں سال کے بعد اس میں سے کروڈ آئل بننے یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ آپ کو جس طرح سر نے فرمایا کہ سوائے سجدہ کرنے کے علاوہ سوائے اللہ کیا کہ جھکنے کے علاوہ انسان کے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے کیونکہ انسان تخلیق ہے انسان خالق تک نہیں پہنچ سکتا کوئی تخلیق اپنے خالق کو نہیں جان سکتی اس کا لیمیٹڈ مائنڈ ہوتا ہے اپنے خالق کے سامنے اس لیے یہ کائنات پتہ نہیں کب سے ہے اور پتہ نہیں کب تک چلنی ہے یہ نہ سائنس اس کا سیرہ دریافت کر سکتی ہے نہ اس کے انڈ تک پہنچ سکتی ہے کیونکہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے کانسیفٹ دیا ہے خالدینہ فیہا والا تو وہ تو ہائی انلیمٹڈ وہ ایک نئی دنیا ہے اور وہ ایک کسی اور ٹائمنٹ سپیس کی دنیا ہے اس لیے یہ زندگی کب سے چلی کہاں تک جائے گی یہ سائنس کے بس کے باہر کے کوئیشنز ہیں سائنس سیزن تک کبھی نہیں پہنچ سکتی بالکو ٹھیک ہوگئے